بسم اللہ الرحمن الرحیم ایجلٹن کالیج بھاولپور نیر یونیورسٹی چوک اس کے بارے میں ہم آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ اس میں جو آپ نے ایڈمیشن لینا ہے چاہے آپ نے فاسٹر میں لینا ہے چاہے آپ نے بی ایس فاس سمیسٹر میں لینا ہے یا آپ نے بی ایس فیس سمیسٹر جس کو ایم ایم ایسی کی کول کہتے ہیں اس میں لینا ہے تو ان کا پروسیجر کیا ہے ان کے اپلیئی کرنے کی لاسٹر کیا ہے آپ نے اپلیئی کیسے کرنا ہے آپ کو چلان کہاں سے ملے گا چلان کتنے کا ہوگا آپ کی فاسٹر کی فیس کتنی ہوگی آپ کی سیکرٹر کی فیس کتنی ہوگی پھر جو ہے آپ کا جو ہے بی ایس فاس سمیسٹر میں کتنی فیس آپ کو ادا کرنی پڑے گی پھر آگے جو آپ کے باقی سمیسٹر ہوں گے اس کی فیس کتنی ادا کرنی پڑے گی یہ ساری تمام چیزیں یہ تمام سوالت کے جوابات میں نے کلنگ صاحب سے بات کر کے جاننے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ لوگ یہ سوالات گھر بیٹھے کلیر کیے جائے اور اس کے علاوہ جو باقی کالیجز ہیں جیسے ہو گیا گورنمنٹ کالیج ہے سپلر ٹاؤن وومن کا وہاں بھی ایڈمیشن سٹارٹ ہے وہاں بھی فائل جمع ہو رہی ہے لیکن مجھے ان کی ڈیٹ وغیرہ کنفرم نہیں ہے لیکن وہاں فائل جمع ہو رہی ہیں گورنمنٹ پوسٹ گریجوئٹ کالیج ہے اس کے علاوہ گورنمنٹ دبائی محل کالیج ہے وومن کا تو وہاں بھی فائل جمع ہو رہی ہیں میں آپ کو جو ہے گورنمنٹ ایسی کالیج کی ڈیٹیئر بتاؤں گا کہ وہاں بھی اپلائی کرنے کی لازٹ ڈیٹ کے ہے فسٹ آفال چلتے ہیں اس کی ڈیٹ کی طرح تو اس میں جو ہے فسٹ آفال چلتے ہیں میں ایڈمیشن لینے کی جو لازٹ ڈیٹ ہے وہ ہے بیس اگست بیس اگست لازٹ ڈیٹ ہے اس کے علاوہ اگر آپ بیس فاس سمیسٹر میں داخل لینے چاہتے ہیں یا بیس آپ فیف سمیسٹر میں داخل لینے چاہتے ہیں تو اس کے فائل جمع کرانے کی وہ ہے لازٹ ڈیٹ پانچ سپتمبر یہ ہوگی لازٹ ڈیٹ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی جو ہے وہ ایسے ہوگا کہ سب سے پہلے آپ جائیں گے کالیج کالیج سے آپ کو دو سر بیگر ملے گا پروسپیکٹس اس پروسپیکٹس میں فارم ہوگا اور باقی ہدایات لکھی ہوگی وہ فارما فل کریں گے اور ڈاکومنٹس میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں کہ آپ نے ڈاکومنٹس کیسے ریڈی کرنے ہیں ان کی کوپی جو ہیں کتنی کتنی لگانی ہے وہ آپ اس کے ساتھ لگائیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے پچیس روپے کا چلان بینک آف پنجاب کا پچیس روپے کا چلان بھی ساتھ لگے گا لیکن وہ چلان آپ کو پروسپیکٹس کے ساتھ نہیں ملے گا وہ آپ کو آن لین نکلانا پڑے گا وہ آپ ہماری شاپ سے بھی نکلانا سکتے ہیں وہ آپ چلان جو ہے وہ آپ نے پنجاب بینک بینک آف پنجاب جو ہے رفی کمبر روڈ وان یونٹ چوک صرف اسی برانچ میں پیر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی پنجاب بینک میں آپ پیر نہیں کر سکتے وہ چلان تیسری بات جو ہے اپلے کرنے کی فیس کتنی ہے یہ جو پچیس روپے کا چلان ہے صرف یہی ہے اپلے کرنے کی فیس یہی ہے باقی جب میرے لسٹ لگ جائیں گے تو اس کے بعد آپ کو فیس ادا کرنے پڑے گی اب میں فیس بتاتا ہوں فرسٹیر کی فیس کتنی ہوگی اور سیکرٹر کی کتنی ہوگی تو فرسٹیر کی فیس ہے وہ ہے اٹھالیس روپے اور سیکرٹر کی فیس ہے وہ ہے پچیس روپے یعنی کہ اٹمیشن آپ لیں گے آپ کو فرسٹیر کی فیس بنی پڑے گی کالیجز میں اگر آپ کا نام لسٹ میں آ جاتا ہے میرے لسٹ میں آ جاتا ہے تو آپ کو پہلے سال فرسٹیر کی فیس زیادہ پڑے گی اٹھالیس روپے سیکرٹر کی ہوگی پچیس روپے یہ ہوگئے انٹرمیڈیٹ اب جو ہے بی ایس فرسٹ سمیسٹر یا بی ایس فیس سمیسٹر جو آپ کا فرسٹ سمیسٹر ہے اگر آپ کا نام میرے لسٹ میں آ جاتا ہے آپ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں آپ کٹنیشن ہو جاتا ہے تو آپ کے فرس سمیسٹر جو فیس ہوگی وہ ہوگی چودہ ہزار روپے اور جو آپ کے ساگر سمیسٹر کی جو لے کر ایٹ سمیسٹر کا تک یا سکس سمیسٹر لے کر ایٹ سمیسٹر تک وہ ہوگی آپ کی چھ ہزار روپے دوبارہ رپیٹ کرتا چلوں فرس سمیسٹر کی جو فیس ہوگی وہ ہوگی اٹھتالیس روپے سیکڈر کی پچیس روپے بی ایس فرس سمیسٹر کی فیس ہوگی چودہ ہزار پہ اس کے علاوہ باقی جو آپ کے سمیسٹر ہوں گے تمام کی ہوگی چھ ہزار پہ اپلے کرنے کے لاس جو آپ کو بتا چکا ہوں اب میں آپ کو سکرین پہ جا کے وہاں پہ جا کے جو ان کا ایڈ ہے جو فارم ہے اس پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے جو ہیں ڈاکومنٹس آپ نے کیسے ریڈی کر دیا ہے اور آپ کو شارٹ کٹ ایک دوبارہ پیڈ کر دوں آپ سب سے پہلے جائیں گے ایسی کالج جائیں گے وہاں آپ لیں گے دو سو کا پروسپیکٹس اس کے اندر فارم ہوگا اس کو فیل کریں گے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آپ اس کے ساتھ اٹیج کریں گے آپ اس کا آن لین پچیس ٹو پی کا چلانے کے لگا وہ نکل آئیں گے وہ چلان پے کرنے کے بعد تین کاپی ہوں گی چلان کی ایک بینک کاپی ہوگی ایک سٹوڈنٹ کاپی ہوگی ایک کالج کاپی ہوگی بینک کے والے اپنی کاپی خود رکھ لیں گے سٹوڈنٹ کاپی آپ اپنے پار رکھ لیں گے جو کالج کاپی ہوگی وہ اپنے پروسپیکٹس ساتھ لگا کے آپ نے کالج میں جمع کرانی ہے لاس جیٹ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوبارہ انٹر کی بیس اگرس لاس جیٹ ہے اور بی ایس کی پانچ سپتمبر لاس جیٹ ہے اب ہم جلتے ہیں میں سکین پہ جا کے آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں ایڈیوکیشن کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی آپ کو ویڈیو ہے وہ آپ کو گھر بیٹے مل سکتی ہیں اور آپ ہماری ویڈیو دیکھ کے گھر بیٹے اپنے پلے خود بھی کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں سکرین کی طرف یہاں بلکھو عظیم شان تلیمی روایات کا امینی دارہ گورنمنٹ سادق ایجلٹن گریجوئیٹ کالج بھاولپور میں انٹرمیڈیٹ فرسٹ سیشن دوزہ تیس سے پچیس ایف اے ایف ایس ای ایس جنرل سائنس آرٹس بی ایس چارسل پروگرام سیشن دوزہ تیس سے ستائیس اور بی ایس فی سمیسٹر سیشن دوزہ تیس سے پچیس میں پندرہ جولائی دوزہ تیس سے داخلے جاری ہیں ایف ایس ای فرسٹر میں مشروط توڑ پر داخلہ کے لیے نائنٹھ میں ساٹھ فیسر نمبر حاصل کرنے کرنے والے طلبہ داخلہ فائلز جمع کر سکتے ہیں یعنی کہ جو ایف ایس ای میں داخلہ لینا چاہتے ہیں ان کے کم از کم جو ہیں نائنٹھ میں ساٹھ فیسر نمبر ہونے چاہیے اور ایف ای فرسٹر میں مشروط توڑ پر داخل کے نائنٹھ میں پچائی فیسر نمبر حاصل کرنے والے طلبہ داخلہ فائل جمع کر سکتے ہیں بی ایس چارسل پروگرام فرس سمیسٹر میں مشروط توڑ پر داخلہ کے لیے علیمنتھ میں گیاوی میں پچپن فیسر نمبر حاصل کرنے والے طلبہ طلبہ داخلہ فائل جمع کر سکتے ہیں بی ایس چارسل پروگرام بی ایس فیسر سمیسٹر تمام مزامی سائنس مزامی داخلہ کے لیے نئے ٹیس پاس ہونا لازمی ہے کالیج میں نئے ٹیس کی تحریف فریق ہوئی جاتی ہے یعنی کہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں ایف ایس ای فرسٹر میں داخل لنا چاہتے ہیں تو آپ کا نئی لینا چاہتے ہیں تو آپ کے ایس پاورا میں پچپن فیسر نمبر اگر آپ کے نئے فیس پورام میں داخل میں چاہیے مجھپیش پرڑ کنک سے پچپن فیسر نمبر ہونے چاہیے لیکن ایف ایف ایسی کا جو اب ریزلٹ آگیا ہے تو اب جو ہے سوری میٹرک کا اب ریزلٹ آگیا ہے تو اب میٹرک کی بیس پیس کے داخلے ہو رہے ہیں اور جو سائنس مضامین ہیں فزکس ہے کمیسٹری بائیو زالوجی اس کے بعد جی کبیوٹر سائنس آئیٹی وغیرہ یعنی کہ جو سائنس کے مضامین ہیں ان کے لیے نیٹ دینا لازمی ہے اور نیٹ جو ہے آئیو بی والا نیٹ بھی یہاں پہ چل جائے گا اگر آپ نے آئیو بی والا نیٹ دیئے تب بھی آپ کا وہ یہاں پہ والیڈ ہے اگر آپ نے انٹیس والا جو جنرل ہوتا ہے وہ بھی یہاں پہ والیڈ ہے وہ بھی آپ کا چل جائے گا اگر آپ نے نہیں دیا ہوا تو پھر آپ آئیو بی والا نیٹ کے لیے بلک کریں اور اس کو پاس کریں اب ہم نیکس دیکھتے ہیں نیکس یہاں پہ لکھا ہوا ہے تفصیل گروپ مضامین انٹرمیڈیئر یہ جو لازمی مضامین ہے تو اس میں انگریزی ہے اردو ہے مسلم کے لیے سلامیت لازمی ہے اخلاقیات برہ غیر مسلم طلبات اور مطالع پاکستان یہ تو ہوں گے کنپنسری چاہے آپ ایف اے کر رہے ہیں یا ایف اے کر رہے ہیں یا ایسی اے کر رہے ہیں اس کے بعد ہی پری میڈیکل پری میڈیکل میں ان مضامین کے ساتھ آپ کے ہوگئے فیزکس کمیسٹری بائیو اور پری انجن نہیں کرنا چاہتے ہیں ایف اے سی تو پھر آپ کی ان مضامین کے ساتھ آپ کے ہوگے فیزکس کمیسٹری ریاضی اگر آپ جنرل سائنس کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی ہوگی یہ تو مضامین لازمی ہے تمام کے ساتھ فیزکس شماریات ریاضی یہ ایک سیٹ ہو جائے گا معاشیات شماریات ریاضی یہ دوسرا کنبنیشن ہو جائے گا معاشیات ریاضی کمپیوٹر یہ تیسرا کنبنیشن ہو جائے گا شماریات لیبراتی سائنس اور ریاضی یہ ہو جائے گا چوتھا کنبنیشن یعنی کہ ان چاروں میں سے آپ کوئی ایک کمبینیشن جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ جنرل سائنس کرنا چاہتے ہیں اگر آپ آئی سیس کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے ان دونوں میں سے کوئی ایک کمبینیشن آپ چوز کر سکتے ہیں فرزکس ریاضی کمپیوٹر سائنس یا یہ غلق کر لیں یا آپ کا شماریات ریاضی کمپیوٹر اس کے بعد چلتے ہیں ہم ایفے کی طرف ایفے میں جو ہیں آپ ان میں سے کوئی ایک کمبینیشن کر سکتے ہیں جو آپ کو ایزی لگے جس میں آپ انڈسٹڈ ہو پہلا ہے ایڈوکیشن اسلام اختیاری اور عربی پہ دوسرا ہے ایڈوکیشن اسلام اختیاری فیزیکل ایڈوکیشن ایڈوکیشن اسلام اختیاری پنجابی ایڈوکیشن اسلام اختیاری فارسی ایڈوکیشن اسلام اختیاری تاریخ السلام اس کے بعد معاشیات ہیلتھ اور فیزیکل ایڈوکیشن کمپیوٹر سائنس اس کے بعد معاشیات اسلام اختیاری کمپیوٹر سائنس پھر شماریات اسلام اختیاری کمپیوٹر سائنس پھر سوکس اسلام اختیاری فیزیکل ایڈوکیشن پھر سوشیالوجی اسلام اختیاری سریکی اس کے بعد جغرافیہ اسلام اختیاری سریکی پھر تاریخ اسلام اسلام اختیاری عربی شماریات اسلامیات لیبریری سائنس پھر فیزیکل ایڈوکیشن اسلامیات لیبریری سائنس تو یہ جو انہوں نے کمبینیشن بنائے ہوتے ہیں فارم پر مینشن کی ہوتے ہیں وہ میرا آپ کو کمبینیشن بتا دی ہیں اور اس میں ہاں بھی لکھا ہوا کہ نوٹ کیونکہ داخلہ صرف اسے میٹ کی بنائے پر دیا جاتا ہے لہٰذا کسی مخصوص گروپ میں میری لسٹ میں نام نہ آنے کے خدشہ کے پیسے رضا دوسرے گروپ کے لئے علاق درخواست داخلہ مقررہ طریقے اندر دی جا سکتی ہے ایک گروپ سے دوسرے گروپ میں فائل منطقر نہ ہوگی فائل منطقر نہ ہوگی جس گروپ کی میرل لسٹ کے مطابق طالبیلہ اپنا فیض چلان جمع کرائے گا اسی گروپ میں اس کا داخلہ ہوگا ایک سے زیادہ گروپ میں فیض چلان جمع کرانے پر طالبیلہ خود ذمہ دار ہوگا داخلہ نانی سورہ میں داخلہ فائل ہرگز واپس نہیں کی جائے گی ان کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سن ٹائن مریڈ ہائی ہوتا ہے تو آپ ایک ہی فائل جمع کراتے ہیں فارجمپل آپ نے کرنا ہے ایف اے آپ جو آئے ہی اس کی ایڈوکیشن کی اسلامی تاریک کی اور فارسی کی ایک ہی فائل جمع کراتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کا میرل نہیں بنتا ان میں سے کسی اور کمبنیشن میں میرل بنتا ہوتا ہے تو آپ نے یہ احتیاط میں اگر آپ کے مارکس کم میں آپ کو لگتا ہے آپ کو سورہ سے ڈاؤنٹ ہے کہ ہو سکتا کہ میرے نام لسٹ میں نہ آئے تو پھر آپ دو سے تین جگہ اپنی فائل الگ الگ بڑھا کے جمع کرا دیں تاکہ آپ کا نام ایک جگہ نہیں ہے کہ دوسری جگہ آجائے گا فارجمپل پھر آپ جاؤ تو ایف اے سے کرنا چاہتے ہیں اپنی میڈیکل یا پری انجیننگ اگر آپ پری میڈیکل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے فائل جمع کرا دی ساتھ آپ کا یہ بھی مائنڈ ہے کہ اگر میرے نام میڈیکل میں نہ آیا پھر میں پری انجیننگ کرنوں گا تو پھر آپ نے فائلیں دونے جمع کرا دیں پری میڈیکل بھی کرا دیں پری انجیننگ دونوں کی فائل جمع کرا دیں تاکہ آپ کا ایک لسٹ میں نام نہ آئے تو پھر دوسرے لسٹ میں دوسرے پروگرام میں آپ کا نام آجائے اب ہم چلتے ہیں ڈاکمیٹس کی طرف کے اپنے ڈاکمیٹس کے ساتھ کوئنگوں سے ریڈی کرنے ہیں کالج میں داخلہ کی صورت میں کالج فیس واجباد کاسل بینک چلان بینک میں ادائیگی کے بعد متلکہ کالج کے پاس جمع کرانا ہوگا اور چلان کی فوٹو کافی طالبیلہ اپنے پاس پتور ثبوت رکھے گا اداشتہ بینک چلان کی کافی بروقت متلکہ کالج کی شعبہ میں جمع نہ کرانے کی وجہ سے داخلہ نہ ہوگی صورت میں کالج انتظامیں ذمہ دار نہ ہوگی طلبہ اور ان کے غالد میں ان کو ہدایت کی جاتے کہ وہ تمام ادائیگی بزریاں چلان کریں اور رسید حاصل کریں کالج کسی اہلکار کو نقض ادائیگی نہ کریں بسورت دیگر کالج انتظامیں ذمہ دار نہ ہوگی اگر طالبین میں کالج انتظامیں داخلہ سے پہلے کسی دوسرے کالج میں داخل لیا ہو اور آنلین انجیشن کرائی ہو تو اس کو کینسل کرنا متلکہ طالبین کے ذمہ دار ہوگی دوسرے کالج سے انجیشن کینسل نہ ہونے کی صورت میں آنلین انجیشن کالج حضا سے نہ ہو سکے گی اور کالج انتظامیں ذمہ دار نہ ہوگی اگر طالب انہوں نے سال دوئے بائیس کے علاوہ کسی دوسرے سال میں میٹ ٹیک امکان پاس کیا ہو صرف فسٹر میں داخلہ کے لیے تو وہ اس عمر کا بیان حلفی داخلہ فائل میں لگائے گا کہ اس نے اس عرصہ کے دوران کسی کارلے میں داخلہ نہیں لیا تھا اب ہم دیکھتے ہیں ڈاکومنٹس کون سے لگانے ہیں داخلہ کے لیے داخلہ فائل میں ریزلٹ کارڈ سند تین عدد تصدیق شدہ کافیاں یا ریزلٹ کارڈ ہو یا سندہ دو اس کی تین عدد کافیاں آپ نے کراہنی ہے وہ تصدیق کراہنی ہے پھر ہوگا کریکٹر سارٹیفیکیٹ اس کی تین کافیاں کریکٹر سارٹیفیکیٹ بعض اوقات سم ٹائم جو ہے بس لی بلکہ لوگ کو کنفیجن ہوتی ہے یہ کیا ہوتا ہے کہاں سے بنتا ہے یہ جہاں سے آپ نے میٹرکی ہوتی ہے یہ جہاں سے آپ نے انٹرکی ہوتی ہے تو وہاں سے جو ہے اگر میٹرکی ہے سکول کالیس ہے تو وہاں سے آپ کو جائے کریکٹر سارٹیفیکیٹ وہ ادارہ آپ کو منا کے دے گا اس کو ہم چال سننس ایڈفیکیٹ بھی کہتے ہیں کہ یہ بچہ پڑھنے والا ہے یہ ریگولر آدھا تھا جن کے آپ کے کریکٹر کے حوالے سے وہ لکھے دیں گے تو اس کی کریکٹر سارٹیفیکیٹ کے تین کافیاں لگیں گے شناختی کار والد یا سرپرست جو بھی آپ کے شناختی ہیں یعنی کے والد ہیں یا سرپرست یا آپ کے بھائی ہیں یا آپ کی امی ہیں تو ان کی تین ندد کافیاں لگیں گے ایڈی کار کی چار پاسپورٹ سائز فوٹو لگیں گے شناختی کار طالب علاہ یا بے فارم طالب علاہ یا تین ندد تصدیف شدہ کافیاں آپ کے اپنے بے فارم یا ایڈی کارڈی کافیاں بھال پر بورڈ کے علاوہ کسی دوزو بورڈ یونیسٹی سے میٹرک ایف اے ایف ایس ای بی اے بی ایس ای پاس کرنے اور طلبہ اثر انو سری لفت کریں بس صورت دیگر نہیں ہو سکے گی یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے بھال پر بورڈ کے علاوہ کسی اور جگہ سے یعنی کہ کسی اور بورڈ سے آپ نے اپنے ڈگری جو پہلے آپ نے لی ہوئی ہے چاہے آپ کو میٹرک لی ہے یا انٹر کی ہوئی ہے تو وہاں سے آپ کو انو سی بھی لے کے آنا پڑے گا اور اس میں جو ہے نیٹ ٹیسٹ جو ہے سائنس بجک کے وہ لازمی آپ کو پہلے بتا چکا ہوں میں دوبارہ رپیٹ کر دوں اپنے کیسے کرنا ہے آپ نے جانا ہے کالیج میں وہاں سے آپ نے جو ہے لینا ہے پروسپیکٹس پروسپیکٹس آپ کو میرے دو سو کو ملے گا چاہے آپ وہ انٹر میڈٹ کے لیے رہے ہیں چاہے آپ بیس کے لیے رہے ہیں وہ دو سو کا پروسپیکٹس لے کے آپ نے جو فارم ہوگا اس فارم کو فیل کرنا ہے فارم فیل کرنے کے بعد جو میں نے آپ کو ڈاکمنٹس بتائیں یہ والے ان تمام ڈاکمنٹس کی تین تین کوپیاں اور چار عدد پاسپورٹ سائز فوٹو اس کے ساتھ اٹیج کرنی ہے اس کو آن لین کرانے آن لین کرانے کے بعد پچیس رپے کا چلا نکلے گا وہ بینک آب پنجاب رفیقہ مر روڈ وانیٹ چوکی برانچ میں آپ نے پی کرنا ہے پی کرنے کے بعد وہ آپ نے اس کو ساتھ اٹیج کر کے دوبارہ جو ہے اپنے فائل جو مکمل آپ نے کی ہے وہ جا کے ایزی ڈیز آپ نے اسی کالج میں جہاں سے آپ نے پراؤسپورٹس لیا تھا دو سو رپے کا دوبارہ آپ نے ہوئی جا کے جمع کرا لینا ہے میٹرے یہ انٹرمیڈٹ کے لیے جو ہے چلام پچیس پر کا نکلے گا جو بی ایس فارس سمیسٹر ہے یا بی ایس فیس سمیسٹر ہے اس کے لیے پچیس رپے کا چلام کوئی نکلے گا وہ آپ نے فارم فیل کریں گے ڈاکمنٹس تمام اس کے ساتھ اٹیج کریں گے اور فائل مکمل کر کے دوبارہ جا کے اس کالج میں جا کے جو ہے جمع کرا دیں گے تو امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند دیں گے ویڈیو پسند کے شیئر کرنا اور لائک کرنا نہ بھولے گا اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت ہو کے اللہ حافظ